نمسکار ساتھیوں سواغتہ آپ کے سٹیڈیہ لاؤر یوٹیوب چینل پر آج ہم دیکھیں گے ٹرائنگل کا پارٹ ٹو کل پارٹ پشٹ کے اندر ہم نے ٹرائنگل کے ٹائپس کے بارے میں دین کیا تھا اور سمکون تربوز سے ریلیٹیٹ کچھ کیسن کیے تھے دوستے تو انہی کیسنوں کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے لئے کیسن لے کے ہوں تو آپ پہلا کیسن اسکرنگ پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو ایک تربوز اگر کھیت کی بوجھائیں کرمز سے 20-21 تدر 21 میٹر ہے اس کھیت میں 25 روپے پرتیورک میٹر کی در سے پسل کاٹنے کا جو خرچہ ہے جو لاغت ہے وہ کیا ہوگی دوستو آپ کو تربوز کی بوجھائیں الگ الگ ماپ ہیں تو آپ کو پتہ لگے جو اپنا تربوز ہے ٹرائنگل ہے وہ کیسا ہے ویشمبہ تربوز ہے اور ویشمبہ تربوز کا جو ایریا نکالنے کا فورمولہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے دوستو S کوشٹیک S مائنس کا A S مائنس کا B اور S مائنس کا C جہاں ABC کہے دوستو تربوز کی بوجھائیں ہیں اور S کہے اپنا دوستو ارد پریمار ٹھیک ہے تو پریمار کیا ہوتا ہے دوستو تینوں بوجھاؤں کا یوگ تو تینوں بوجھاؤں کو میں نے 8 کیا 20, 21 اور 35 تو یہ کتنا ہوا دوستو 70 اور 70 کا آدھا کیا تو کتنا ہوا دوستو 35 تو جو اپنا ارد پریمار پایا وہ کتنا ہے دوستو 35 یعنی S کی ویلیو 35 ہے تو آپ S کی ویلیو پوٹ کر دو یہاں ٹھیک ہے انڈر رود ٹھیک ہے S کتنا ہے اپنا 35 35 میں سے دوستو 20 گئے تو کتنا بچے پندرہ ڈائریٹ نکال رہوں میں B کتنا ہے اپنا 21 35 میں سے دوستو 21 گئے تو کتنے بچے چودہ ٹھیک ہے C کتنا ہے اپنا گونانتیس وہ سوری 35 میں سے گونانتیس گئے تو کتنے بچے دوستو چھے ٹھیک ہے اب دوستو ان سبھی سنگیوں کو گنا کر کے یعنی میں رود لوگاں تو یہ پروسیس بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تو آپ ان الگ الگ سنگیوں کو پہلے ٹکڑوں میں کر لو توڑ لو یعنی میں 35 کو کھے لگ سکتا ہوں 7 گناہ 5 اسی پرکار 15 کو کھے لگ سکتا ہوں میں 3 گناہ 5 چودہ کو کھے لگ سکتا ہوں میں دوستو 2 گناہ 7 اور اسی پرکار 6 کو کھے لگ سکتا ہوں 2 گناہ 3 اب آپ ان میں سے مطلب جو 2 دو ہے ان کو نکال لو اور جو ایک ہے ان کو رود میں چھوڑ دو تو دیکھو 7 بھی 2 بار ہے 5 بھی 2 بار ہے 3 بھی 2 بار ہے اور 2 بھی کتنی بار ہے دوستو 2 بار ہے ٹھیک ہے تو کہنے مطلب 2 3 5 7 یہ نکل جائیں گے یہ کہا جائے گا اس کا چھتر پلا جائے گا تو 2 گناہ 3 گناہ 5 گناہ 7 ان کو سبھی گناہ کیا 7 35 35 35 گناہ 2 210 یعنی 210 برگ میٹر کیا گیا دوستو اس کھیت کا کیا گیا چھتر پلا گیا اور 1 میٹر کا خرچہ کیا ہے 25 روپے ہیں تو 210 کا کتنا ہو جائے گا دوستو 25 سے ملٹیپلائی کر دو تو 25 سے ملٹیپلائی ہے تو 0 25 کو ایک سیگونہ کیا 25 آنسل 2 25 کو دو سیگونہ کیا 50 اور 2 یعنی جو کھرچائے گا فصل کاٹنے کا وہ آئے گا دوستو 5250 روپے یعنی اس کیوشن کا یہ آنسر بن گیا بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کیوشن کی دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیوشن ہے دیان سے دیکھنے سے بوجہوں کا انتر 50 انٹری میٹر ہیں دوستو تیر بوجہ کا پریماف دیا کہنے کا مطلب a پلس b پلس c تینوں بوجہوں کا یوگ آپ کو دیا ہے کتنا 32 اور آپ کو پوچھ رہا ہے دو بوجہوں کا انتر ایک بوجہ تو گیارہ ہے اور جو بچ گئی انہیں دو بوجہ ہیں ان کا جو انتر ہے وہ کتنا ہے پانچ تو میں نے مالیا جو بچ گئی وہ بوجہ ہیں a اور b تو a مائنس b آپ کو کتنا دے رکھا ہے دوستو پانچ تو اس کو میں نے آگے سو لکیا a برابر اس کو میں کہہ لیسکتا ہوں 5 پلس b لکھ سکتا ہوں دوستو اور اس a کی ویلیو میں اس سمیقن میں پوٹ کر دوں تو یہ کتنا بنا 5 پلس b ٹھیک ہے ایک کی جگہ b کی جگہ b پلس c کا مال کتنا ہے مطلب تیسری بوجہ میں دے رکھی کریشن میں 11 تو 11 ایک وال ٹو برابر کتنا ہے دوستو 32 یہ b پلس b کتنا تو پانچ اور گیارہ کتنا ہے دوستو یہ سولہ اس طرف جائے گا تو مطلب گھٹے گا 32 میں سے سولہ گئے تو سولہ تو ٹو ب برابر سولہ ہے تو دوستو b برابر کتنا ہے آٹھ b برابر اپنا آٹھ آگیا تو میں نے یہاں b پٹ کیا تو پانچ اور آٹھ تیرہ تو a برابر کتنا ہے دوستو تیرہ اور c برابر میں کتنا دے رکھا ہے ایک کیسن میں 11 تو آپ کے پاس تیر برابر کی دوستو تینوں بجیں آگئے اور تینوں بجیں آنے سے آپ کیا نکال سکتے ہو دوستو تیر برابر تیر برامنا نکال سکتے ہو سوری ٹیٹر پل نکال سکتے ہو فریم آپ تو دے رکھا ہے وہ تو اب چھتر پل نکالنے کے لئے آپ کو پتہ ہے تیر برامنا الگ الگ تو ویشم بغو تیر برامنا ہی روز ستر لگائیں گے ہم ڈائریک دوستو میں پوٹ کر رہا ہوںam اپنے بجائن ہیں کتنی 8 13 اور 11 ان کو سبی کو 8 کیا میں نے کتنا ہوا دوستو 32 sorry 32 32 22 6 26 16 میں سے 8 کی تو دوستو کتنا 8 16 میں سے 13 کی تو دوستو کتنا 3 اور 16 میں سے 11 کی تو disent 5 ٹھیک ہے پھر ان کو میں نے توڑا 4 کو 4 4 اور 8 کو چار گونہ دو گونہ تین گونہ پانچ تو دوستو یہ کتنی بار ہے دیکھو اس کو میں نے نکالا بار بھائی اس چار کا کتنی نکالا دو اس چار کا بھی دو اور اس چار کا بھی دو تو کہنے کا مطلب دو کی کا تین تو بار نکل گئی اب یہ ایک 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 انک میں بچیں تو ان کو انڈرود میں رہنے دیں گے تو پانچ تھی پندرہ اور دو کتنا ہو گیا تیس تو اپنا جو آنسر بنا وہ کتنا بنا دوستو دو کی کیوں کا مطلب آٹھ انڈرود کا مطلب تیس بھائی آٹھ انڈرود تیس یہ کیا بنا ہمارا ایریا نکلا اس کھیت کا بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کرسن کی ایک تیربوز کی بجائیں پانچ سینٹی میٹر بارہ سینٹی میٹر تو تیرہ سینٹی میٹر تو اس تیربوز کا چھتر پل کیا ہوگا دوستو یہ کیسا اپنا آپ مطلب ان کی بجائوں کو دیکھ کے آپ کو انمان لگیا ہے کہ بھائی جو یہ بجائیں یہ ڈریپلیٹ میں ہے تو مطلب یہ ڈائنٹی ڈگری اینگل ہے تو اپنا سم کون تیربوز ہے ٹریپلیٹ سے آپ کو پتہ لگیا ہے یہ بوجہ تیرہ ہے تو یہ بوجہ بارہ ہے تو یہ کتنی ہوگی پانچ اور سم کون تیربوز کا ایریا نکالنے میں ہوں پھورمولہ آپ کو پتہ ہے ایک بٹا دو انٹو آدھار انٹو اقچائیں ٹھیک ہے ایک بٹا دو انٹو آدھار کتنا ہے بارہ انٹو اقچائیں کتنی ہے دوستو پانچ اس کو میں نے کٹا کتنی بار گئے چھے بار چھے کو پانس سے گنا کیا تیس تو جو اپنا آنسر بنا وہ کتنا بنا دوستو تیس ورک سینٹی میٹر یہ کیا بنا اس کا ایریا دوستو آپ اس کو مطلب اسے ٹرائنگل مطلب رائٹ اینگل ٹرائنگل سے اندھا کر کے آپ وسم وہ تربوز والے فورمولی سے کرنا چاہتے ہو تو بھی اپنا آنسر سین میں بنے گا آپ کو پتا ہی روز ستر کیا ہوتا ہے اس کو سٹیک s-s, s-b, s-c, a, b, c تربوز کی بھائیہ آپ کو دے رہے ہیں تینوں کو جڑا کتنا ہوا دوستو تیس ٹھیک ہے تیس کے آدھا کیا دوستو کتنا ہوا پندرہ جو کیا ہے اپنا ارد پریمار پندرہ میں سے پانچ کیا تو کتنا ہوا دس پندرہ میں سے بارہ کیا تو کتنا تین اور پندرہ میں سے تیرہ کیا تو دو ٹھیک ہے تو یہ کتنا نکلا ہے تین گونہ پانچ اس کو میں کہہ لکوں گا یہ لکھوں گا دس کو کہہ لکھوں گا دوستو دو گونہ پانچ اور اس کو کہہ لکھوں گا تین گونہ دو یہ ہے تو دیکھو پانچ نکلا ایک تہر نکلا اور ایک دو تو جو اپنا آنسر آیا وہ کتنا ہے پانچ تھی پندرہ پندر دونہ تیس ایسے بھی اپنا آنسر تیس آیا ہی رو ستر سے اور مطلب جو اپنا سمکون تربوز والے فورمولی سے نکلا تو اپنا آنسر تیس آیا بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کرسن کی ایک تربوز کے بوجھیں آپ کو اٹھارہ سترہ اور پندرہ میٹ دیرکے تو اس کا چھتر بڑھ بڑھو یہ بھی دوستو آپ کیا ہے ٹریپلیٹ دیکھے پتہ لگے اب جو اپنا اینگل وہ کیا ہے 90 ڈگری ہے مطلب یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے سمگوڑتی بوزے یہ بوزہ 17 ہے تو دوستو یہ کتنی ہے پندرہ اور یہ کتنی ہے دوستو 8 ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک بٹا دو انٹو آدار انٹو اونچائی سے نکال سکتے تو ایک بٹا دو انٹو آدار انٹو اونچائی سے تو ایک بٹا دو انٹو آدار تو اپنا آنسر بنا ہوا کتنا ہے دوستو سارٹھ ورق سینٹی میٹر یا ورق میٹر بیٹر میں دے رکی تو ورق میٹر اور سینٹی میٹر میں دے رکی تو سینٹی میٹر بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوئسن کے سمبوڑتر بوجز کا پریمہ 15 شینٹی بیٹر تو دوستو اس کا چھتر بل کیا ہوگا آپ کو پتا ہے پریمہ پٹا رہا ہے تو دوستو بوجہ کتنی ہوگی چھے اور بوجہ چھا گئے تو چھتر بل کا فورم لگیا ڈائریکٹ کر رہا ہم اتنا سمجھ گئے گا آپ بات کرتے ہیں دوستو ایک کمان کتنا ہے انڈراروٹ اہ پونٹو اے تو اے برابر کتنا ہے دوستو اٹھالیس بٹہ انڈراروٹ تین کتنا ہے دوستو اٹھالیس بٹا انڈر روٹ تین یہ کیا گئی دوستو تیرگوز کی بوجہ آگئی اور تیرگوز کی بوجہ آگئی تو آپ چھتر پر نکال سکتے اور چھترگوز کا فرمولہ کیا تھا انڈر روٹ ثری ایک فون فور اے سکوئر مطلب اٹھالیس گونہ اٹھالیس یہ ہوا اور بٹے میں کیا آئے گا دوستو بٹے میں کیا آئے گا انڈر روٹ تین کا سکوئر گیا تو تین تو نیچے بن گیا بارہ 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 اٹھالیس سے کٹا تو کتنی بار گیا چار بار تو اٹھالیس کو چار سے گونہ کیا تو دوستو کتنا ہوا ون نائن ٹو اور گونے میں کہا دوستو انڈر روٹ تین تو جو اپنا تیرگوز اس کا جو چھتر پلہ ہے وہ کتنا ہے دوستو ایک سو بران میں انڈر روٹ تین ٹھیک ہے دوستو بات کہتے ہیں دوستو نیچ سکوشن کے ایک سمبھو تیرگوز کا چھتر پلہ گیاد کیجئے انچائی بھی اٹھالیس کو پورمولا پتا ہے دوستو کیا انڈر روٹ تین ٹو اے ٹھیک ہے اور ایک کامال کتنا ہے دوستو پانچ انڈر روٹ تین تو دوستو اس کو پانچ سے کٹا تو کتنی بار گیا تو دوستو پانچ کو کٹا تو دائی بار مطلب 2.5 اور انڈر روٹ تین کو انڈر روٹ تین سے گنا گیا تو دوستو تین تو 2.5 کو تین سے گنا گیا تو 7.5 دوستو انچ چاہے یہ کتنی ہے دوستو 7.5 اب نکالتے اس کا چہتر پل چہتر پل کا فورمولا گیا انڈر روٹ 3.4 a سکوئر ایک کتنا ہے دوستو 5 انڈر روٹ 3 تو 5 کا تو 25 اور انڈر روٹ 3 کا دوستو کتنا ہوا 3 تو یہ کتنا ہوا پیچھوٹر اور پیچھوٹر بھی اسے کٹا تو دوستو یہ کتنی بار گیا مطلب دو سے کٹا تو ساڑھا سہتیس اور اسے کٹا تو مطلب 18.25 تو یہ ہو گیا 18. پیچھوٹر ٹھیک ہے تو 18. پیچھوٹر اور گونے میں کہہ دوستو انڈر روٹ 3 تو اس کا چہتر پل آیا وہ ہے 18. پیچھوٹر انڈر روٹ 3 بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کرسن کے ایک سمبوت عربوز کا چہتر پل آپ کو 3 انڈر روٹ 3 دے رکھا ہے انڈر روٹ 3 اپون 4 a سکوئر ایکوال ٹو برابر آپ کو دے رکھا ہے دوستو کتنا 3 انڈر روٹ 3 یہ دے رکھا ہے دوستو انڈر روٹ 3 سے انڈر روٹ 3 کینسیل آٹ ہوا تو a سکوئر ایکوال ٹو برابر کیا بنا دوستو 3 انڈر روٹ 4 یہ بنا تو a ایکوال ٹو برابر کتنا بنا دوستو 2 انڈر روٹ 3 ٹھیک ہے کتنا بنا 2 انڈر روٹ 3 تو آپ کو پوزا کی لمبائی پوچھی تھی اور گوزا میں نے نکال لی 2 انڈر روٹ 3 ٹھیک ہے دوستو یہ 3 ہے یہاں 3 انڈر روٹ 3 تو یہ تھے دوستو اپنے مطلب ٹرائنگل سے ریلیٹر کچھ کیوشن باقی کیوشن دوستو اگلے ویڈیو میں ریکھیں گے دھنیوا دوستو